ہمارے دیش کے آزادی کے لیے بہت ساری سنسٹھائیں بنی اسی سنسٹھا میں ایک بابا صاحب امبیڑکر کی سنسٹھا نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا غلامی کے ظلم سہتے ہوئے اہنسا کے راستے پر چل کر جس آزادی کو ہم نے پایا ہے اسے پورا وشو سلام کرتا ہے لیکن ہمارے دیش میں ہمارے ہی مہاپورشوں نے بنائے ہوئے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے ہمارے دیش کا قانون آج اتنا کمزور ہے کہ اس کی گنڈے لوگ مافیا لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں بچی قانون صرف کتابوں کے پنوں یا دولت مند لوگوں کے ہاتھوں میں گلام بن کر رہ گیا ہے اس کو باہر لے کر آؤ چلو باہر آؤ ڈیریکٹ کوٹ میں لے کر آ رہا ہوں سر جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی کیا نا یس سر ٹھیک ہے وہیں سے سیدھا ہسپٹل میٹمنٹ کرا دیا جائے گا اس کی طویت خراب ہے ٹھیک ہے انہیں ہسپٹل میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ یا کوئی دوسری سویدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں سمجھ رہے ہونا سم اوکے سر ہسپٹل سے لے جا کر انہیں سیدھا کوٹ میں حاضر کرنا ٹھیک ہے اوکے سر اے لے چلو اس کو ہم لے چلو سر 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 آپ کو آریسٹ کرنے کا آرڈر ہے میرا ہی کارتے ہو اور مجھے ہی گرفتار کرو گے لو کرو کرو سر میں نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں سر ڈی ایس پی کا آرڈر ہے سر ڈی ایس پی اس کا دماغ تو خراب ہے پر تو تو اکلمن ہے اس نے کہہ دیا اور تو یہاں آگیا یہ کیا چل رہا ہے دیکھ رہا ہے نا سر ڈی ایس پی میری ہی گلتی ہے تو کیا سمجھتا ہے ہاں تجھے کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے میں خود کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں سر سر یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ سر تو میرا چلا ہے نا ہاں سر دیکھ بیٹا ایسے رویا نہیں کرتا میں آؤں نا میں ترہا مار درشک ہوں نا بول بیٹا ہاں سر آپ ہماری ہی مارک درشاہ میں ہوں پھر ڈرتا کیوں ہے جا کے اپنے سینر کو سمجھا ہاں سمجھا ہاں 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 شروع کرو موسیقی 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 سب کچھ مزاگ بنا کے رکھ دیا ہے اب دنیا میں انساب بچائی نہیں ہے ہم ہم ہی نہیں بیٹھا رہیں گے آج ہی ہم لوگ منترالے میں چل کے مورچہ نکالیں گے سمجھا کیا راگویندر سے ہم بات کریں گے وہی ایک ایسا انسان ہے جو کہ ہمیں نیاد گرا سکتا ہے راگویندر کیا کر لے گا اس کے پاس اگر ہم جائیں گے بھی تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا سنو جب اس کے اوپر بیتھی تھی تو وہ اپنے لئے کچھ نہیں کر سکا تو وہ راگویندر ہمارے لئے کیا کر پائے گا اس سنیاسی اس تیاغی سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں پھر بھی تیری تسلی کے لئے چل چلتے ہیں راگویندر کو ملتے ہیں یہ گرو دیو کدھر ملیں گے سوامی جی وہ باجو کے آسرم میں ملیں گے اس کے باجو آلا ہاں ادھر ہوں گے سر مانترالے میں آپ کا سواغت ہے مانترالے ویلکم ٹو مانترالے میں آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے ہر دکھوں کا یہاں نیوارن کیا جائے گا آئیے ہم لوگ راگویندر کے فرینج ہیں اور اسے ملنا ہے راگویندر سوامی سے ملنا ہے آئیے ملاتا ہوں سنو بینجی یہ راگویندر کے دوست ہیں ان سے ملنے آئے ہیں اس سے ملیے نماز یہ ہے میری بیٹی مہا لکشمی اور تمہارے دوست راگویندر کی ہونے والی بیٹی یہ لوگ راگویندر سے ملنے کے لئے آئے ہیں راگویندر ابھی گھر پر نہیں ہے ان کے ماں آپ ہیں ان سے ملا دیتا ہوں بابا یہ راگویندر کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے ہیں اس لئے میں ہی نے یہاں پر لے کر آیا ہوں آخر تم لوگ کیا سمجھ کر رہے ہو دیکھیں سر ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں امید؟ تم لوگ اس سے کوئی امید مات رکھو وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کرے گا سواری انکل سنا تھا یہ سنسطہ کا راگویندر دکھی لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہے اس کے لئے ہم سب لوگ ان کے پاس آئے ہیں بیٹا وہ آس تک ہمارے لئے کچھ نہیں کر پایا سوامی ہمارے ساتھ جو بھی ہوا یہی اگر ہم سوچتے بیٹھے تو ارا کی دونڈر کا کیا ہوگا تم شانت رو بھاگوان آرے بچا وہ کچھوں ایوے سیکھو ایوے سیکھو ایوے سیکھو آرا آرا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 اور انہی کے لئے جیوں گا مجھ سے اب کسی رشتے کے امید مت رکھنا پلیز مجھ سے اپنے پریوار کے بارے میں سوچ سکتا ہے دو منٹ سکون سے اس کو اپنے پریوار کے بارے میں کوئی چھوٹنے دو دو تم لوگ کو اتنی بھی اکل نہیں ہے کیا مارے اکل ہوتی تو ہم لوگ اس سمیں یہاں کھڑے ہوتا ہے آبے تو چل دی بہاں نکل رہا آبے تو آگے کھا جا رہا ہے آرڈینٹ آبے تیرے سے زیادہ ہمیں آرڈینٹ ہے کسٹرمر ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تیرے سے پہلے لائن میں کھڑے ہیں کیا پیچھے کھڑے ہو جاؤ آرے تم لوگ سباس سے بیٹ کر رہے ہو سباس سے کھا آرے باری ساپ آرڈینٹ کی لیسٹ میں تم مجھ سے بھی آگے ہو کیا ہی ہی ہمیں تیرے جیسے بیوکت آکے ویٹنگ کا بہانہ نہیں کرتے دیکھتا نہیں ایک آدمی اندر گیا ہوا ہے باقی کے سب لوٹا لے کے کھڑے ہیں تم بھی انہی کی طرف داری کرو ایک لوٹا لے کے کھڑا ہے ایک بارٹی لے کے کھڑا ہے یہ لوگ بیوکت ہو سکتے ہیں لیکن میں بیوکت نہیں ہوں میں پلاسٹک کی تھیلی میں شکر لے کر آیا ہوں آرے دے دے آبے بیوکت تو یہاں پر بیٹ کر شکر آئے گا وہ بھی دو نمبر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے آرے کتنی دیر اندر لگا دیا جلدی باہر نہیں آسکتا ہم لوگ کب سے انتزار کر رہے ہیں تمہارے جھگرے میں کچھ دوسرا ہی چلا گیا آرے دیکھئے سیکریٹری صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو حل نکالیے آرے کیا حل نکالوں ٹوائلٹ تو برما ہی دیا ہے سب لائن سے استعمال کرو اور کیا راستہ دکھاؤں تمہیں سیکریٹری کس بے کوپ نے بنا دیا تو کیا سمجھتا ہے سیکریٹری بننا اتنا آسان ہے کچھ بھی سمجھتیا ہوگا تو سیکریٹریس کا حل نکالے گا یہ بھی کوئی پرابلم کی بات ہے انسان کے لیے اس سے بڑا پرابلم اور کیا ہو سکنا ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اسی لئے میں نے یہ بنایا بڑی مشکل سے ایڈیسٹ کر رہے ہیں سال ہو بھائی سال آپ بڑے سمجھا لگتے ہیں اسی لئے تو یہاں کھڑا ہو اسی لئے ہر روز کا کام ہے روز ایڈیسٹ کریں انگر ہو بھائی تم بھی لائن میں کھڑے ہو جاؤ سمجھ میں آ جائے گا یہ میں نہیں کر سکتا یہ موٹے ٹوائلیٹ میں بیٹھ کے تو پیپر پڑھنا ہے تو یہ کیا ہے یہ پیپر ہے نا بالتی تو ٹھیک ہے لیکن پیپر کس لیے پیپر بڑے بے گر میرا پریسن یہ پیپر ہے نا یہ تو انگلیس پیپر ہے تو یہ انگلیس پڑھنے آتا ہے یہ تو کیا ہوا پول کے دیکھتے سکتا ہوں بیوکوپ موٹے اردو پیپر لے کر اپنے ساتھ جاتا ہے چلی کلی ہاں سے نا لائے پیٹھول کی ٹانکی آمان میں ہالات پہ سمجھ گیا اب میں اس کا ہن نکال لوں گا تھانکس بھائی ساب کب تک ہو جائے گا میری سیمپل میں سٹیڈی بودھ لگا دیتا ہوں پون کی گھنٹی تین بار تینگ تین بجے گا تو پرولم ختم ہو جائے گا اچھا یہاں پر سٹیڈی بودھ پر تین بار ٹی ٹی بجے گا واقے ٹی ٹی ہو جائے گا وارا کو میں ایک سپ کرتا ہوں تُمین آپ نے کام پہ لکر ٹی روز neutrلة آری چل روز شکریہ iénسی مال کچھ شکریہ لیکن میں نے انداز ہمانس جس میں یہاں یہاں کیا کہ ہیں کیا باتمیزی کیا یہ ایک یارک ہے سیکھنے اید کیا کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آرہا کیا سینیما ہال میں بس میں یہ سب ہوتا ہے اس طرح لڑکی کو چھیڑتے ہو شرم نہیں آتے یہ مالکشمی ہے ترے ہونے والے پتنی راگوی درسوانگری اس کے رکشہ کریں گے کنڈکٹر بس کو روکو نیچے اترو نیچے اترو چلو اترو کمینو میں بتاتی مو تم لوگوں کو کچھ سادہ سمجھ میں آرہا ہے کیا مجھے تم لوگوں نے کمزور سمجھا ہے ہاں اسی جگر پر اسی بس میں میرے جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ بستمیزی کرتے ہوں گے تم کیا سمجھتے ہو میں کیا برداشت کر لوں گی تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا پال پوس کے بڑا کیا اچھے انسان بنانے کے لیے اور تم لوگوں کا کام ہے آوارا گردی لڑکیوں کو چھیڑنا یہ سب کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہم لڑکی ہوئے تو کیا ہوا ہماری کوئی عزت نہیں ہے کیا کھانا پینہ آوارا گردی کرنا اپنی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو بس یہی کام رہ گیا ہے ان سے جا کے پوچھو عزت کیسے کامائی جاتی ہے چلے یہاں سے دفعو چلے دفعو یہاں سے مہا لکس میں تم لوگ اسی بس میں ہو اور راگف بھی ہے راگف مہا لکس میں نے اچھا مجھا چکا ہے ہائی کیسے ہو راگف تم ہم ارے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں ہم لوگ خوب مجھے ہیں ہم راگف سادھوں کے ویش سے باہر کب نکلو گے میری زندگی میں تم کب آؤ گے ہم واہ تم کیسے انسان ہو پیار کی سرگم بھی تمہیں مجھے ہی بتانے پڑے گی ہم بھائی ساپ یہ ٹوالیٹ کا کوئی سولیشن نہیں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر مجھے پتا نہیں چل رہا ہے تم فکر مت کرو اس سے بات کر لیں گے کوئی حل نکال لیں گے ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے سر کچھ حل تو نکالی ہے ہم لوگ کو آپس میں بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹوالیٹ کے لیے سیکرٹری سے چل کے بات کرتے ہیں آؤ چلو ہمارے ساتھ اسی سے چل کے بات کر کے کوئی حل نکلواتے ہیں ہمارے بچوں کو روزانہ بہت دور جانا پڑھتا ہے پڑھنے کے لئے ہے کی نہیں ٹھیک ہے نا میں نے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی کیمہ تو اس کو کھول کر رہا ہوں گا سکول کھولے گی تو بہت اچھا رہے گا سر اس کے لئے میں نے ایک لیڈیس ٹیچر بھی دیکھ لیا ہے تم چپ رہا ہو اس سے پہلے ہمیں بینچ ڈیسک بغیرہ کا انتظام کرنا ضروری ہے لیڈی ٹیچر ہونا ضروری نہیں آئے آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے سر سکول کے لئے کمرے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے اس میں پڑھائی ہو یا نہ ہو کیا فر پڑھتا ہے یہ ہو بھائی تم اس کا ٹینسل کیوں لے رہے ہو وہ سارا انتظام کرنے کے لئے میں ہوں میں سارا لوگوں سے پیسے کا انجام کروں اور پھر گردیو ہوتل کا مالک کس دن کام آئے گا نمسکار سیکرٹی صاحب نمستے کیا بتاؤں صاحب ہمارے علاقے کی سارے پرابلم کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں آپ سے مل کر ہم اسی بارے میں بات کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں میں بھی یہ خاص کام کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لئے آرہا تھا ہاں ان سبھی سمسیاں کا حل کیسے نکالیں گے سر سمجھو سمسیاں کا حل ہو گیا یہ تو بڑی خوشی کی بات آپ نے سنائی اس سمسیاں کا حل آپ کریں گے کھالی پھائک رہے ہیں اس بات کو ایسے ہوا میں مت اوڑاؤ کم سے کم چار کمرے بنانے جا رہا ہوں ہر کمرے میں لیٹن باثروم ہوگا ہر روم میں لیٹن باثروم ہوگا ہر روم میں لیٹن باثروم ہوگا ہاں صاحب صحیح بول رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی روم میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کیسے ٹوائلٹ کر رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ کیسے سمب ہوئے ان کا دیمار تو خراب نہیں ہو گیا اچھا یہ بتاؤں سب لوگ پاس پاس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتے ہیں بچپل سے بیٹھتا رہا ہوں سبھی تو تم ایسی بات کر رہے ہو سر ان سے پوچھئے کیسے ہو سکتا ہے پہلے یہ بتائیے سب لوگ ایک ہی لوٹے سے دھویں گے یا سب لوگ الگ الگ لوٹا لے کر آئیں گے ہم لوگ کیا بیوکوب تھے جو الگ الگ بیٹھیں گے ایک سٹیل کی ٹاکی چھوٹے سے سٹول کے اوپا چینز سے بات چھوٹا سٹیل کی چھوٹا سا گلاس یہ دیکھو سب لوگوں کو ایک جیسا باندھ کے رکھنے کے لیے کولیج کے سیکرٹری ہونے کے ناتے میں ایسا کرتا تھا اس کے کیا ہے لوگ اپنی مجی سے بس لڑی کا بوتا لیا پانی کا کے لائے سیکرٹری صاحب صحیح بول رہے ہیں رکھو رکھو لیکن بلیک بورڈ بلیک بورڈ اس کا کیا ہوگا اس کے بگر پڑھائی لکھائی کیسے ہو سکتی ہے کیا بیوکوپ جیسی بات کرتے ہو بلیک بورڈ کا وہاں کیا کام ہے دیکھو ہر کام ڈیسپلین کے ساتھ اچھا لگتا ہے اتنا ہی نہیں ایک لیڈی ٹیچر کا بھی انتظام ہوتا ہے تم کیا کہتے ہو میں ہی کیا کہوں میں ایک ٹیچر بھی وہاں پائنٹ کر دوں ہو گیا کلیا تم ٹیچر کو ٹریننگ دینا چاہتے ہو ڈانس ٹیچر کا بھی انتظام کر دو ڈانس ٹیچر کا وہ سب بات میں دیکھ لیں گے یہ بیوکوپی والی بات ہم نہیں مان سکتے تم چاہے جو بھی کرو لیکن ہم کو کام مجبوت چاہیے وہ تو میں آرام ہوں آرام سے آرام سے آرام سے کر رہے ہوگے تو ابھی کیوں دماغ لگا رہے ہو یا بیوکوپ جیسی باتیں کر رہے ہو اس میں تم لوگوں کو کیا تکلیف ہونے والی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر اپنا کام کریں آرام سے بیٹھنا تو اپنے گھر چلے جاؤ یا پھر گھومنے چلے جاؤ یا پھر جا کر سو جاؤ سو جاؤ تم ہی جائے کیوں نہیں سو جاتے تم چپ رہو میں بات کرتا ہوں دیکھو سیکریڈری صاحب ایک ساتھ ہم لوگ ایسے آرام سے بیٹھیں گے بلاس کو چین سے باندھیں گے بلیک بورٹ بھی لگائیں گے اور اس کے حساب کتاب بھی لکھیں گے تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے تم ایک سیدھا سادھا ٹوائلٹ بنانے کی بجائے اتنے لمبے چوڑے پلان کر رہے ہو ٹوائلٹ؟ میں تھی سکول کی بات کر رہا تھا یہ ٹوائلے سمجھ رہے ہیں می دیر چیلرن آف دیوینیٹی انکنٹرول ایموشنس انندیت آز لائک فلد انڈ ڈیسٹرویر تیز وائی وی شوڈ ایموشنس انڈر کنٹرول کون ہے وہ ٹوائلٹ سکول کی بات کر رہا ٹوائل جانتہ کون ہے وہ ہم جانتے ہیں ٹوائلٹ 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 موسیقی 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 اپنا خود کا انگ پر درشن کرنے سے تم اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہو بولو تمہارے سامنے میری بے زدی کرتے رہے اور تم بودھ کی طرح آرام سے کھڑے دیکھ رہے تھے یہی تمہاری بادوری ہے کیا راکھا تمہارے جیسے نپنسک میں نے نہیں دیکھے وہ دو ٹکے کے گنڈے لوگ میری بیٹی کے بل تمہارے سامنے کاٹ کے چلے گئے تم دیکھتے رہے گئے اسی دن کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ آئے کیا تھا جب کیوں ہو بولتا کیوں نہیں اتنی بڑی بات ہو گئی پھر بھی تجھے کوئی فرق نہیں پڑا جانے تو چھوڑو انہیں کیا فرق پڑتا ہے چاہے کسی کی عزت چلی جا یا جان یہ دیوی کے بھکت ہے دیوی آئے گی بچانے کے لیے میں ابھی پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتی ہوں یہ ہمارے سماج کے لیے بھی شاپ ہے یہ ہمارے کانون کی کمی ہے جو ہم ایسے لوگوں کو پنپنے دے رہے ہیں بتا کہیں بھی آج کوئی بھی سرکشت نہیں ہے یہ ہمارے لیے لانت کی بات ہے آپ لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میرا دکھ میری تکلیف سمجھنے کی ہمت کسی میں نہیں اب ایکشن لویس کمپلین پر کس لیے بیٹی ایسی چھوٹی موٹی باتوں کے لیے تم اپنے بیززتی کیوں کروا رہی ہو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے انہوں نے میرے بال کاٹ دیئے یہ میرے لیے بیززتی کی بات ہے اوکے 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 اتنا بھاوک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہ سوچ لو کہ پارلر میں جا کے تم نے اپنے بال کاٹوا لیا ہم ایسے کیسے سوچ لے کہ ہم نے پارلر میں جا کے کٹوایا ہے ہم نے آپ کے پاس کمپلین لکھوائی ہے آپ کو کاریوائی کرنے ہی پڑے گی ٹھیک ہے میں کمپلین نوٹ کر لیتا ہوں لیکن آنے والی مصبت کے لیے تمہیں تیار ہے نا ہم آئی ڈونٹ لائک اٹ ہالو میں پولیس ٹیشن سے بات کر رہا ہوں پولیس ٹیشن سے آپ کے لیے فون ہے نمازکار سر مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بولو کیا بات ہے کچھ گنڈوں نے مانورما کالیج کے لڑکی مہا لکشمی کے بال کاٹ دیے ہیں اور یہ پبلک پلیس میں ہوا ہے سر میں اسے بھی دیکھ لوں گا پبلک کو بھی دیکھ لوں گا ٹھیک ہے اس لڑکی نے کیس کیا سر آہ 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 موسیقی 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 ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے یہ کیا تم لوگوں نے مل کے ہمارے لڑکوں کے خلاف کمپلین کی ہم نے ہی تمہارے خلاف کیس کیا ہے جو بات کر رہی ہے کوٹ میں آکے کرنا وہاں ہم دیکھ لیں گے ہمارا 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 Kutzigpool ٹ ویلے کیا موچوں کو تونی اوی بچون کے ساتھانا ہمارا ہروت никول کہ کمپلین کی ivel ہمارا کہ کب ت Gewیورتو تنahahaha جوڑ دو میری بähچ کو بتا مجھے تو کون سے کورٹ میں کیسے لے گی میری such reprob ab sofort بھی بات ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بھائی بات ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو بات کا چھوڑ دو بچھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میری بچھوڑ دو بچھوڑ دو چھوڑ دو مجھے سب بھی کلو یہاں سے چلو چلو نہیں بچھا چاہیے میری بچی پا بچھا دیکھو دیکھو نا بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کو بیچ پہ کیا پڑھنا ہے چلو بھائی چلو کوئی تو بچھاؤ کوئی تو بچھاؤ میری بچی کو کیسی بات کر رہے ہو چہرے پہ موچھ رکھ کر آپ کو مرد کہتے ہو یہاں پہ ہماری بچی پہ ضرور ہو نہیں ہے کوئی بچھی کو کوئی بچھاؤ سم ہمارے بچھا لیچے کیا کررہا ہے ہمارے بچھی کی کود سم ہم ہم نوکہ سم ہم ہم چاہ لی جے سم ہم چاہ لیچے avourہ راہ 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 imposed راہDe راہو راہ جل دی ریچ ہے مارو کمی چندو رکھو آری کونی کا میری بچی کو بچھاو مارو کونی کا بچھاو کنی کی بچائے پونی چھپا کے کیوں جب میری بچے کو بچھاوی میری بچے کو ہاں چھوڑا آقا ہاں میں یہ پرداشت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا سمجھے تم سن آرچ کے بعد تُو نے اگر ماہ پیٹ کی تو سمجھے کہ میرا بیٹا تھی صحیح آپ نے یہ روز روز کے ناٹک سے میں بھی تنگا گیا ہوں اپنی بوڑی بنانے کے باوجود ایک اپائیس کی طرح جی رہا ہوں میں تمہارے یہاں پڑے پڑے روٹی کھانے سے تو اچھا ہی کہ میں سنیاز لے لوں اے بابو مالبارو مرے راکو سر راکو مہا لکشمی نے جو کیا سر وہ بہت غلط کیا سر اسے معاف کر دیجئے اس کی زمہ داری میں لیتا ہوں سر وہ کس ابھی کیا بھی واپس لے لیتا ہوں سر بچ منٹ کا وقت دیتا ہوں تجھے میں ابھی لاتا ہوں سر ابھی لاتا ہوں ہمارے علاقے میں دن با دن قائم بڑھتے جا رہے ہیں آج کل صرف چھیڑ کھانے ہی نہیں بلکہ سریام ریب بھی ہو رہے ہیں سر ہم کیا کر سکتے ہیں سر ہم کیا کر سکتے ہیں جاؤ رکھو انہیں آپ کو پتہ ہے نا سر مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے سر تو پھر کیا مطلب ہے سر کیا ہے کیا ہو رہا ہے سر میں مہلکشمی کا پتی ہوں سر وہ کیس واپس لینے آیا ہوں سر کیا بول رہا ہے پولیس ٹیشن اور پولیس والوں کو تم لوگ اپنا گلاام سمجھ کے بیٹھے ہو ہاں تمہاری فیملی والے آکے کمپلین لکھاتے ہیں اور تم آکے واپس بانتے ہو مہلکشمی نے جو کیا ہوا گلت کیا سر سمجھتی نہیں ہے سر وہ کتنے مسیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر شکا بہت سمجھدار لگتا ہے سر مہربانی کر کے کمپلینٹ اور وہ ایف آئر مجھے دے دیجیے سر ایف آئر نینے نینے میں یہ نہیں کر سکتا سر پلیس سر تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو ایلائک دیس بیری مچ ٹھیک ہے میں سب کو سمال لوں گا یہ کھاگزاد تینکیو سر دیس بیری مچ ایلیجے سر کیسے لے ہوں ملشب کو چھوڑ دو ملشب کو چھوڑ دو ملشب کو چھوڑ دو خبو جو بیٹی رو مات ایسا نہیں مونے چاہیے تھا یہ دین دیکھنے کے لیے میں زندہ کیوں ہوں یہ سب میرے کرموں کپل ہیں یہ دیکھو کسے دیکھو 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 وہاں مندیر کے سامنے یہ بہت بڑا مات مابن بیٹھا رہتا ہے اپنے گر میں اگر کتا بھی پا لو تو وہ اپنے مالک کے لیے وہ پادار ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے جاندروں کو تجار ہوتا ہے لیکن تم سے تو وہ بھی امید نہیں ہے مجھے اپنی بیٹی کا ریشتہ تم سے کرنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ کرتا تو اچھا ہوتا تمہارے ساتھ اپنے بیٹی کا رشتہ کیا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ہمارے لئے ایک سہارا لیکن ایسا کر کے مجھے بہت پسٹاوہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کس بات کی تم مجھے سزا دے رہے ہو تمہارے جیسے پتی کے ہوتے ہوئے میری بیٹی کی عزت کا سرے عام جنازہ نکلا جا رہا ہے تمہیں اس بات کی زیرا بھی پروہ نہیں ہے تمہیں تو اپنی سزدہ کی پروہ پڑی ہوئی ہے کون سے کرم کی سزا دے رہے ہو میں نے اپنے بیٹی کا تمہارے ساتھ رشتہ کر کے ایسا سوچا تھا گھر بسا ہوگے لیکن تم تو سنیا سے ہو گئے پوری طرح سے سنیا سے اپنی پتی کو بچانے کے لئے بھگوان رام نے رامان کی لنکا کو پوری طرح سے جلا کر بسپ کر دیا تھا لیکن تم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گے ہم لوگ مر بھی جائے تو ابھی تم یہی کرتے رہنا یہی وہ دیکھو مندیر میں گھنٹی بجری ہے تمہارا سمائے ہو گیا جاؤ ادھر جا کے بڑے مہاتمہ کی طرح پوڑا پٹ کرو آرتی اتارے اور پیٹ بھر کے گھی کھاؤ رام رام جبتے رہو جاؤ 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 مندی میں بیٹھ کے پوڑا کرو جاؤ یہ میری بندسی بھی ہے میں نے آپ کی اولاد کو اپنے بڑا پی کا ساہارا سمجھ لیا تھا یہ میرے جیون کی سب سے بڑی بھولتی یہی سا میں مانتا ہوں ہو سکے تو مجھے مام کر دینا موسیقی اپنی بیٹھ کا رشتہ تم سے کرنے کا بجائے کسی اور کے ساتھ کرتا تو اچھا ہوتا تمہارے ساتھ اپنی بیٹھ کا رشتہ کیا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ہمارے لئے ایک سہارا بنو گے لیکن ایسا کر کے مجھے بہت پشتہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کسی بات کی تم مجھے سزا دے رہے ہو تمہارے جیسے پتی کی ہوتے ہوئے میری بیٹھ کی عزت کا سرے عام جنازہ نکلا جا رہا ہے تمہیں اس بات کی زیرا بھی پروان نہیں ہے تمہیں تو اپنی سجدہ کی پروان پڑی ہوئی ہے کون سے کرم کی سزا دے رہے ہو میں نے اپنی بیٹھ کا تمہارے ساتھ نشتہ کر کے احساس ہو جاتا گھر بساؤ گے لیکن موسیقی 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 مجھے آنے میں کوئی دیر تو نہیں ہی نہیں سر بلکل نہیں یہ کیا کر رہے ہیں سر ربکہ کریے ہیں بٹن پریس کریے ہاں 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 ممکohl اس کو چلو کرنا ہے پہلے تم چلو کرے ہے پہلے ہم لڑکے لوگ چلو کرے ہیں بولو کیا کیدیو ٹھیک ہے ہاں ہاں کیا جائے لڑکے لوگ بھی چلو کرسکتے ہیں سر کیا فرکاتا ہے لڑکوں کا فیگر لڑکوں سے کم تھوڑی ہوتا ہوں پھلے یہاں سے جلتے ہیں پلیز پلیز دیکھتے ہی جاو رکھ جاو دیکھتے ہی جاو اگر تم لوگوں کو سیکسی سائٹی دیکھنا ہے جاو رکھوں کسی پالوں جاو یہ سب نہیں چل سکتا یہ ہماری پسند ہے تمہیں پیسے سبت لیمانا چاہیے ام سوری انسا پیلے دیکھتے ہیں جاو رکھوں کسی پالوں جاو اپنی سیکسی سائٹ دیکھو مجھے دیکھنے مجھے کون بھی گندی سیڈی نہیں دیکھیے یہ تو انٹرنیٹ میں جو سب لوگ دیکھتے ہیں میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں سنو بیٹا ہاں ذرا سائٹ دینا بھائی غلط اس میں غلط کیا ہے سر تم سب لوگ مندر میں آ کر بھگوان کو غلط بول رہے ہو تمہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی یہ سمجھانے والے آپ کون ہوتے ہیں مجھے تو اپنی زندگی میں حسین لڑکیاں اچھی لگتی ہیں یہ میرا ایریا ہے میرا میرا علاقہ اس کا مطلب تم گنڈے ہو جو مجھے دھککہ دے رہے ہو مجھے دے رہے ہو ہاں ای 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 موسیقی 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 جوہو شکریہ 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 راغو اس سکتے ہیں سب کا چکی چھوڑا دیے سب چکی بان کے پورا شہر میں اس سے پلائی چھوڑیاں اصل میں توں چھے لوگوں پہ بیماری ہو چھہر بن کے آئے تھے کیدھر بن کے چھلے دو لگو تم نے تو ان لوگوں کی پیٹائی کردی کیوں دوبارہ کیا سمجھے اگر اور بھی آج آتے لڑکی سامنے بھی تم لوگ بے شرمی کی بات کر رہے ہیں بات سمجھ دے کی کوشش کرنا ہم لوگ تو اس کے چہرے کا دیکھ رہے ہیں دیکھا رہے ہیں لیکن تم لوگ جس حساب سے بات کر رہے ہیں وہ گلت ہے یہ دیکھو آج کے بعد ہم لوگ کہیں بھی کسی حساب سے کوئی گلت بات نہیں کریں گے سمجھ گئے ٹھیک ہے ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے ادھر تو دیکھو موسیقی 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 کیوں رہے روز روز روڈ پہ مار پٹ کیے بینہ تیرا پیٹنی بھرتا کیا میں نے ایسا کیا کر دیا ماں کچھ بھی ہو یہ پولیس کا کام ہے تم پولیس کی کام میں دکھل آدازی کیوں کرتے ہو ایسی حرکت رہی تو ایک دن تجھے بھی پولیس اٹھا کر لے کے جائے گی پولیس کیا کر لے گی کیا کہہ رہا تو اس کا مطلب تو گنڈا گردی کرے گا اے گنڈا گردی کرنے والوں کا کیا ہش رہتا ہے یہ تجھے ابھی تک پتہ نہیں یہ کیا ایدھر ادھر بھٹکنے والے لوگوں کو تم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے شرم نہیں آتی تمہیں میں کیا بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں تو اپنے دوستوں کے ہی جا کے کیوں نہیں کھاتا ہے کھائے گا تو یہاں پر اور پچائے گا وہاں پر بے بے خودہ گئے گا راسکل ایک ایک ٹکڑے کا تانہ دیتے ہو تم سے اچھے تو وہ موالی گنڈے ہیں باہر سارے کے سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں مجھ جیسے اولاد کو سنا سمجھتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بھکاری ہوں آج کے بعد تمہاری کمائی کی ایک روٹی بھی نہیں چاہیے مجھے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں بدلنے والا میں ایسا ہوں اور ایسا ہی رہوں گا اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں بدل سکتا کوئی نہیں دیکھ لیاں اپنے بیٹی کی کرتو گلت خود کرتا ہے اور جب ہم لوگ اسے سمجھاتے ہیں تو ہم لوگ کو ہی گلت تھہراتا رہتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا میں کبھی کچھ گلت نہیں کرتا پھر بھی آپ لوگ مجھے ہمیشہ گلت تھہراتا رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ آکے گنڈے لوگ گلت کر رہے تھے ان کی حرکت کو روکنا کیا گلت تھا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا چاہے میری جانگی کیوں سے چلی جائے گلت جب بھی دیکھوں گا اسے روکنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہو چاہے میں جی ہوں یا مرو بیٹا میری بات سوڑو بیٹا مجھے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو میں تجھے سمجھ نہیں پایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے بیٹا مجھے تم سے کتنی امیدیں ہیں تم روڈ پر اس طرح سے عوارہ گردی کرتے رہو گے یہ مجھے مندور نہیں سکر تمہیں کچھ ہو جائے پانی پھیڑ دیا اس نے ہماری ساری مہنط پر اگر بچپن سے اسے چھوٹ نہ دی ہوتی تو آج یہ ایسی حرکت بالکل نہیں کرتا یہ ہماری گلتی ہے جو اسے اتنا لات پیر دیا ہمیں یہ آگ دکھا رہا ہے آج یہ رتی بھر بھی فکر نہیں ہے اسے ہماری سمجھ جاؤ صبح سے راہ تک آوارہ لوگوں کے ساتھ گھنٹا رہتا ہے اور گھنڈا گردی کرتا رہتا ہے سڑک پر لے جا کر ہماری لچے تچھالتے رہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے کچھ بھی بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب یہ اسے یہاں رہنا ہے تو ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا یہ تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے چلا جائے مجھے چاہتا ہے بچا سکتا ہے اگر وہ اپنے دوستوں کی جان بچانا چاہتا ہے تو آ کر مجھ سے ملے کیا ہو جی کس کا فون تھا چینی والے کا تھا اس کے دوستوں کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے کیوں کیا ہوا بات کیوں چھپا رہے ہو کس کا کڈنیپ کس نے کیا مجھے کچھ نہیں باتا مجھے اپنا کام کرنے دو مجھے تو باتاو کیا باتا ہے کیا ہوا تمہیں ان کے بیچ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پہلیے کیوں بجھا رہے ہو بتاو کیا ہوا میں نہیں جانتا بتاتے ہو کی نہیں یہ کیا کر رہے ہو راسکل داگاو انہیں کہ دو ماں مجھ سے ہمیشہ عزت سے بات کیا کریں بیوکوپ نالائک تو سمجھ نہیں رہا ہے وہ لوگ تیری جان لیں لیں گے سمجھ گیا بتا کیوں نہیں دیتے ہی سے اس کے دوست کو کڈنیپ کیا ہے عزت سے بکنے دے آپ کو بتاتے ہو کیا پہلاؤں گے کیا بیٹا آئے بڑے بھائی وہ دیکھئے آگیا تو نے ہم پہ نظر اڑھانے کی ہماکت کیا ہے نا تو زندہ بھی رہے گا یا نہیں شاید تجھے بلکل پتہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے وہ کڑھنے والے ہیں آرے راگوینڈر اے فیصلہ جو بھی ہوگا وہ یہی پر ہوگا اسی وقت یہی ختم ہو جائے گا 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 تو ایک منٹ دیں گے سر ایک منٹ کی بھیگ دیا تجھ کو اپنے بھگوان کو یاد کر لے آہ آہ مارنہ مجھے مارنہ موت سے ڈرنے والا سمجھے کیا آہ یہ کمر میں ہے بیلٹ بم یہ شریر پر ہے بوڈی بم کیا بھڑتہ دبا کے دکھاو کیا آہ 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 نہیں 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 رک جاؤ رک جاؤ بم پٹے گا تو ہم سب کتب ہو جائیں گے مچے مارنا چاہتے تھے نا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ایسا فی fine تمہارہ پاس بم مجھے私 Life مجھے پیچھے ٹھو مجھے چھوڑ دو مجھے مآب کر دو مجھے مآب کر دو میں سب کو چھوڑ دو مآب مجھے باب کر دو مجھے باب کر دو مجھے باب کر دو اچھے ماں باب کا بھی یہ سرپ پکنجہ کر دی کر رہا ہے چی 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 راگبیندر 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 کسی آرہا کیا ہو راگبیندر کیوں ہر سے چلے جا رہا ہے راگبیندر راگبیندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو گا گا کیا ہو گا کیا ہو گا کیا ہو گا کیا ہو گا خl Guer کیا ہوا بتاوسaw کیا آپ کیا آپ کیا ہے اللہ آپ کو یہی چاہتا ہے ایے رہا زیادہ ڈالہ ایسی ڈالہ میناو ہالو ہالو ہم بل کون ہے وہ ہاں کون ہے وہ نام کیا ہے اس کا نام نہیں بتایا اس مجھل اس مجھل مصرح میں بھی اس مجھل پولیس ٹیشن آپ راگ ویندر کے بیوری بول ہیں اپنی بیوری بایوری بڑی اس بیکنہ اس پیٹر فون ہیں پولیس ٹیشن سے ہی پہنے مارکٹ میں مارپیڈ کیا ہے اس کا ویٹنس بھی ہے سبوت بھی ہے گواہ کون ہے موسیقی اے آپ کیوں بھی پہچانا نہیں گیا اے میشٹر زبان سوال کے بات کرو ہلڈ یو ٹنگ اے ہندی میں بولنا کیا بے کیوں بہرہا ہے کیا نو تو پھر میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا اچھا اے میشٹر گیو ریسپیکٹ انٹیکس ریسپیکٹ کس عزت کے بات کر رہا ہے تو تو کوئی رجنیکان کے طرح بہت بڑا سپرسٹار ہے کیا یا 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 ایٹیو یا 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 کیا بے میرے خلاف جا کر تو گواہ ہی دے گا ہاں میشٹر ہاں ہاں کیا نہیں درانا چاہتے ہو نہیں ڈرتے کیوں ڈروں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو ہڈڈی پسلی ٹوٹے گی میں آگ رہا ہوں پکڑ کے دکھاؤں مارو پکڑ کے دکھاؤں اس دنیا میں تو اکیلا ہی زمیدار انسان ہے اس طرح کی غلط سب میں دور کر دوں گا تری میں اکیلا زمیدار نہیں اور تو صحیح راستے پہ آنا بچ کے کام پہنے گا رہے تو بچہ ہو سیسٹر 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 سے چار پہنے بھی آجائے تو تری ساری زمیداری میں یہیں ختم کروں گا تیری اتنی حمد کو تو میرے خلاف جا کر گواہی دے گا نہیں دوگا پولیس ٹیشن میں میرے خلاف کیس کرے گا چندر شکر آزاد ہے تو آہ 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 موسیقی موسیقی سنو اس لیکچیرر کا تم نے کیا کیا ارے بھگوان اس لیکچیرر کا ہونے کیا ہے راک بیندر بھی اس کو سبق سکانے میں لگا ہوا ہے اور وہ جلدی سودر جائے گا ارے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب تو وہ سودری کیا ہوگا دوبارہ ایسا کرے گا ہی نہیں دیفینیٹلی ہے موسیقی 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 دنیا کا ایک مشہور لکھک ہے جو آج کا سبجیکٹ ہے ان دیسین دیلیز بیوٹیفول پیجز بائی نیم جیون کے ساتھ قدم کیا تم جانتے ہو جیون کے ساتھ قدموں کے بارے میں میں جانتا ہوں سر ویری گوڈ کم آم تیل تیر سوڈینٹس ویری گوڈ بوای لوکنوالا سیونت لین بھیلپوری کالونی مادوری نگر موسیقی موسیقی کیا باک رہا ہو تم موسیقی موسیقی نمبر ایکسکیوز می سر کیا ہے کیا ہوا ابھی سمائے ملا کیا ایک گھنٹا ایک گھنٹا اور نہیں رکھ سکتے تھے کیا اوکے سر میں آدھا گھنٹا دے سکتا ہوں لیکن اگر کلاس میں بارش ہو گئی نا تو اس کو ساپ کرنے کے لیے آدھا گھنٹا آپ کو دینا ہوگا کس نے تمہیں پیدا کیا میں چند شکر آزاد ہوں اے میں ایم فیل ایک گھنٹا جب چاہو بیٹھو آج ہمارا پہلا لیشن ہے نمبر ون این فینٹ نمبر ٹو اسکوڑ بوائی نمبر تھری لواڑ 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 سولڈر لواڑ مطلب سولڈر لواڑ لائک 았�ان اللہ موسیقی 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 آجاؤں بھائیا جلدی سٹارٹ کرو جلدی سٹارٹ کرو جلدی آجاؤں 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 سنے جیسے سکوٹر کے رہتے ہوئے بس میں سفر کرنے کی نووات آگئی بہنا بھائیہ حالات ہی کچھ ایسے تھے اس لئے ہمیں ایسا کرنا پڑا اور کیا کر سکتے تھے تم ٹھیک کہہ رہی ہو بہن اس کلجو کی راون راج کی جنگل راج کے کور چھتر میں انسانیت اور بھائیچارے کی اور اس دیش کی بھگوان ہی رکشہ کرے تمہیں کچھ آواز سنائی دے بہن دیماغ صحیح نہ ہو تو کیسی کیسی آواز سنائی پڑتی ہے سنائی پڑتی ہے سنائی پڑتی ہے اس آئے۔ کرو سیستر difکر ہاں اور گthen ہاں۔ لsidedے سی سٹر ہوں سی سٹر سی سٹر بھائیا بھائیا ہیلپ می سی سٹر اسے رہنہ دو وحیپ بھائی اووش بھائیاں بھائی رہ기에 خ Спасибо بھائی یا را BJ حیال کیا ہوا بینا کیا سپنا دیکھ کر در گئی میں نے بھی دیکھا بھائیا میرا دل گھبرانے لگا ہے مجھے بھی لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے اب کیا کریں گے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈر کر ہم کیا کریں گے اس نے کچھ کر دیا تو کر دیا تو دیکھا جائے گا اس کا مطلب بینا وہ ضرور ہمارے خلاب کچھ کرے گا اس کا حل نہیں نکلے گا بھائیا ہاں 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 کیا ہوا بھائیا اس کا مجھے ڈر تھا مجھے مبارک بات دو وہ دیکھو سامنے ہاں اتنی ہمت سے آ کر یہاں بیٹھا ہے اور ہم چوروں کی طرح جی رہے ہیں میں اس کے کیس میں گواہی نہیں دوں گا اس کے خلاف نہیں جاؤں گا سچ نہیں بتاؤں گا اوکے چلو ہاں ہاں ایک منٹ سر ہاں بولی میں چنسکر راجات ایم اے ایم فی بول رہا ہوں سر اوک گریٹ مین راشت پتہ گاندی جی کے ونشج کا ایک اور سچا سپود نہ جاد بچے گی نہ ہمارا ونشج ہماری جان خطرے میں ہے سر اس دن تو تم نے بڑی بہدوری سے ایک گنڈے کی جان بچائی تھی سیتا راجہ رام کو ابھی انصاف کے لیے میں تمہیں گنڈا نظار آتا ہوں کیا مجھے کچھ تھی سوچ رہا ہے سر وہ راگویند گنڈا میرے پیچھے پڑا ہویا ہے سر کیا سچ بول رہے ہو سچ بولتا ہوں سر جدھر بھی جاتا ہوں سائے کی طرف پیچھے پیچھے آتا ہے ابھی وہ میرا انتصار کر رہا ہے سر اپنے ہی گھر میں کہدی ہو گیا ہوں بارہ بجے بھی بہار نہیں جا سکتا ہوں گھر کے بہار بھی نہیں جا سکتا بات رومیں بھی نہیں جا سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں ایسا کیا اس راگویند کا کچھ کرو سر میری تکلیف کو سمجھو سر اچھا بلکل مت گھمرا ہو اس راگویند کو میں اچھی طرح سے دیکھ لوں گا گاجر کیسے دیا بہنجے پانچ رو پیکی بابو ادھر آ بابو ادھر آ ادھر آ بلکل تازہ مال ہے لوگی ہاں اے بابو ادھر آؤ نا یہ دیکھو ریبن چوڑیاں ہاں بہت اچھا مال ملتا یہ نا بابو جی اپنی گاجر تھوڑا پانی ملے گا ادھر ہے ادھر آؤ تم راگویندر ہو ہاں تمہیں ہمارے ساتھ پولی سٹیشن چل لہا ہوگا کس لیے کس لیے وہ وہیں چل کے پتا چلے گا چلو کچھ خاص کام ہے گیا وہ باد میں بتائیں گے جیپ میں بیٹھو ہیلو راگویندر کو تم نے ارسٹ کروایا ہے گیا ہاں ہاں اس کو ٹریٹمنٹ کیسے دینا ہے یہ سمجھانا ضروری نہیں ہے اچھی ٹریٹمنٹ دینا اچھے طرح سمجھا سر یہ اوریجنل دنڈایا ہے اوریجنل ہے سر اوریجنل ہے تجھے لگا کیا آپ نے تو نانی یاد دیلا دی سر ملک پھون ہے ملک پھون ہے ملک پھونچا دیرتا ہوں سر ٹریٹمنٹ کا کیا ہوا یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں بول لہا ہے اگر کچھ اٹھا سیدھا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کوئی بات نہیں بھیج دو سے اوکے سر ای لائک اٹ کیا بے اتنے کی طرح کھا رہا ہے نکل ای ڈونٹ لائک اٹھ میرا ہے سوامی پرمیشورم مہشورم اس راگویند کو گرفتار کروا کے تم نے انصاب کا کیا سبود دیا ہے سوامی مہان بھاو اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے تم ہی پرنام کرو بہنا اوم نمشیوائے ہم لوگ جیت کے بھائیا خوشی کی بات ہے مجھے بھی شکون مل رہا ہے میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا یہ لو مجھے آپ مجھے آپ اوم؟ مجھے آپ لیکن 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 مجھے مرنے کی بات کیوں کرتے ہو اپنے دل پر کابو رکھو آئی تیا وہ دیکھو ہمیں کار کا چھوپنا پڑ رہا ہے کیوں صاحب آپ اُلٹا ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں کیسے بیٹھوئے تمہیں کیا کرنا ہے گاجر لیلا گاجر 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 تھوڑا نیچے جوک میں گاجر کی سمجھی کے بارے ہیں گاجر کے سوا دوسری بھاجی نہیں ملی کیا گاجر جلتو جلالتو آئی بھلا کو ٹالتو اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے تمہارے بدن میں بہت درد ہوگا بھائی بہنا یہ درد میں سہلوں گا وہ آئے گا تو میں کیا کروں گا جانے میرا کیا ہوگا میں رو رولا کیا لڑک رہا ہوں سمل کے بہنا اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے مجھے ہنشا کے لیے مار دو اس طرح سے مرد دراؤ مار کیوں نہیں دیتے مجھے مار دو مار دو مجھے مار دو مار دو مجھے مار دو مار دو دیکھو میرے بھائی نے کچھ غلط کام نہیں کیا انہوں نے جو دیکھا وہی ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے انہیں چھوڑ دو پلیز انہیں چھوڑ دو سر کل میں کل میں توجہا کے لیے آ собی ocas 3 نشک رای ڈیل 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 ڈا ڈیل 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 مجھے دشت. مجھے دشت. مجھے دشت. مجھے دشت. اللہ اللہ میں آپ بھی خودکوں نے اسے میں ڈیونی 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 موسیقی 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 ایسے پہلی بار کم ملا ہوگا گا جار کی آواز کو تُم نے کنگل سمجھ لیا کیا تو جی دیکھا تیرا علاقہ دیکھا تیرے ساتھیوں کو بھی دیکھ لیا سمجھا سمجھا you can't do anything you can't do anything مجھ سے در گیا اور سارے کنڈے مجھ سے درتے ہیں سب ہی گنڈوں کے ڈر سے میں آجاد ہو کیا ہوں اس لئے اس سے رکھ لو گاجر تبھی پسند ہے نا خوب خواب موج کرو خواب خواب اوکے سر یہ جاتے چائلہ نو候ہ چائلی سمجھو کمال سسٹر ہوں سر کو باغی تک چھوڑکی آتھ ہیں جس سائے چاپ اپنے جان سے پیاری بہنہ کو میں دلوں جان سے تیرے ہوا لے کرتا ہوں جان سے پیاری سمجھ گئے نا اوکی یہ کیا ہے تمہیں گھبرانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ماما بہت اچھے ہیں میں ہوں چہرہ بس ہوں چھوڑو اوکی چھوڑو تو کوئی گیک لے گا سنو تو تم اپنا بیٹا جو دشم دشم کرتا رہتا تھا اب اس کے ساتھ دشم دشم کرنے والی آگئی ہے ہمارے گر میں سب شاند رہتے تمہیں بھی ویسے گرہ کھرنے والی کیا ہوا میری ماما اور پاپا جاتا ہے میں ترشاہ سے پیار کرتا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا دیکھو بیٹا شادی کے پہلے بہت ضروری ہے کی لڑکے کے پاس نوکری ہو اور وہ اپنے پیرو پر کھڑا ہو اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے سونی جیسے لڑکے کو میرا بھائی بھی پسند کرتا ہے اور آپ بھی سونی جیسے ہیں اس لیے آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم سونی جیسے گھرے ہیں ایسا تم نے کیا دیکھا صحیح انسان کو پہچاننے کے لیے کیلنڈر میں لکھ کے پہچان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھگوان کی دیا سے ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا میرا بیٹا نہ سیگریٹ پیتا ہے نہ گھڑکا کھاتا ہے کسی طرح کا کوئی نشان نہیں کرتا اور کسی کو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا گھسا اس کے ناک پہ رہتا ہے بس میرے بیٹے میں اتنی چھوٹی سی کمزوری ہے سچ پات میں کسی کو کیوں گھسا آئے گا انکل میں جھوٹ نہیں بولتا میرے بیٹے کے خلاف میں کیوں بولوں گا گھسا تو آپ کو بھی آتا ہے تبھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں 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 آپ کو بھی غصہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو یہ تمہارا ہو گیا اس لئے تم اس کا ہی پکش ہوگی ٹھیک ہے میرا یہاں کام تم لوگ لگے رہو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تم میرے پاس آ بیٹی دیکھو بیٹی تمہارے خواہش پورکن سے پہلے ہمیں اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے ماں 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 ایسے وقت میں تم اپنے رامائن کیوں شروع کر دیتی ہو آرے 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 ہم لوگ بات کر رہے نا تجھا دیکھو بیٹی ہم چاہتے ہی اپنے پیرو پہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد ہمارے اس لڑ لے کی ساری خوشیاں پوری کریں گے ویسے تو مجھے پسند ہو بہت مدماش ہو جوان لڑکی کو چھولے سے پہلے سوچنا چاہیے بیٹی میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیکھتی ہوں اسے سدھانا تمہا رکھا ہوں بیچ میں تانگ میں تڑا سمجھا نا کیوں تریشا آپ تو تو مانتی ہو میرے سمارٹنیس کو لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہے اپنا ڈاؤٹ کلیر کر لو وہ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں یوں ہاں تم اتنے جوش میں کیوں آتے ہو تمہیں سچ مجھ گصہ آتا ہے یا ایسے ہی گصہ کرتے ہو گھر میں وہ لوگ پریشان کرتے ہیں یا پہ تم شروع ہو بھی کون ہی بھی کہے گا تو تمہاری بھلائی کیلئے ہی کہے گا ایک بات کروں تمہارا بھائی تمہارے رکھ والے کرتا ہے ویسے ہی میں بھی اپنے آتما سمبان کی رکشہ کرتا ہوں تمہارے گھر والے بہت اچھی ہیں اہاں دیکھو ایک چمچ شہد کی جگہ دو بون ٹپکہ دیا ہے نا تم امکل کے بارے میں ایسا کیا سوچتے ہیں اے بابرے اسی وقت تمہیں اگر والوں کی یاد آرہی ہے تم بتا میں تمہیں پسند ہو یا نہیں بہت پسند ہو پسند ہو نا ہاں ہاں اوہ چویٹ ہاں جاؤ ہاں میٹھے ہاتھ سے کھایا تو پھر کیا کھایا میں نے شہد تم لوگ یہیں رکو میں آتا ہوں سر یہاں سے گاڑی اٹھائی ہے یہ نو پارکنگ اریہ ہے تو میں نہیں جانتا کیا لو پروبلم پروبلم ہے سر آپ یہاں سے گاڑی اٹھائی ہے آرہ جانے دیرے مامو چائے پانی کے لئے بات کر رہا ہے اے جلدی لے کیا نہیں تو مامو کو چائے پانی دینا پڑے گا یہ لے دے دے اسے دیکھئے آپ کی منمانی آنی چلی گی یہ نو پارکنگ اریہ ہے یہاں گاڑی نہیں کھڑی کھڑ سکتے مجھ سے بات کرو گریب پر زور کیوں آزمارے ہوں ہم پر چارج مارے گا مجھے 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 موسیقی 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 سر سر موسیقی 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 کیا ہو گیا تھا اتنا سب کچھ ہو گیا تم نے دیکھا نہیں اینی پروبلم پروبلم کچھ نہیں ہے ان لوگوں پر مجھے تھوڑا شک ہے مطلب پولیس تیشن میں کمپلین کریں گے وہ کیوں تم نے دیکھا ہے نا ہاں دیکھا ہے سبھی لوگ بہن بہن کر کے بلائیں گے ہم بلائیں گے میری باعت گھر تک پہنچے گی پہنچے گی پھر تمہارے پیار کی بات آئے گی آئے گی اس کے بعد تم میرا کیا کرو گی یہی سوچ رو آئیے سر یہی ہوں میں سر آہ 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 بہ Para آہ 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 ہم نے کچھ نہیں کیا سر آہ I dont like it بھائے ہم نے کوئی گلتی نہیں کی آہ I dont like it ہماری کوئی گلتی نہیں ہے اے ایسا کیا ہے کوئی ہم سے بھی بڑا پیدا ہو گیا ہے سر اسے ہمیں اچھی طرح سمجھانا پڑے گا ایسا کیا ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے ہم نے اس کا نام پتا کہ اس کا نام راگویندر ہے راگو اتنی بارش میں چھاتا کیوں نہیں لائے بھیگ کر جاؤ گے کیا کیا تم بارش سے درتی ہو کیا میں بارش سے کیوں ڈر تو پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو میں تمہاری حفاظت کے لئے ہوں ایسی بات نہیں تم بھیگ کے بیمار پڑ گئے تو گھر والوں کو بھی پریشانی ہو جائے گی بڑی سمجھداری کے باتیں کرتے ہیں میں مینسپل کاؤسلر ہوں میرا نام انتھنی ہے جن لڑکوں کو تم نے مارا ہے وہ میرے آدمی ہے وہ نے کیوں مارا تم نے میرے خیال سے گندوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش رہتے ہیں نا وہ گندے ہی ہوں گے ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے تمہارے باپ کو مارا تمہاری ماں کو مارا تمہیں مارا کیا یا تمہارے دوست ہیں وہ پبلک میں رباب دکھانے والے اسی کے دوست نہیں ہوتے اس کا مصلاب تم نے اس دیش کا انساف کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے کریکٹ نمک کھانے والا پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے میں تجھے سنگھا نہیں چھوڑوں گا نہ پبلک جان پائے گی نہ ہی پولیس جان پائے گی تیری آفوں کے سامنے تیری گرل فرن کو وہیں بیچ بازار میں ننگا کر کے ماروں گا جہاں تُو نے میرے آدمیوں کو مانا تھا تمہیں تو روک کے دکھا مائے مائے موسیقی 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 دیکھنے رہا تیرا باب بیٹھا ہے کچھ کی کیے سر ہم لوگ اس پنگے میں پڑھیں گے تو ہماری بھی جان جائے گی مرنے دوئی نہیں سر بس کرو بہت ہو گیا اسے سزا مل گئی اس کے آپ کے سامنے اسے تلا تلا پکے مرنے گو تھوڑ دو اسے دو اور اسے راکھم 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 ای ای ایداردک راکھم آئی 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 از اکھول اور دیکھ تری ماشوکہ کیسے تلپ رہی ہے اب بیوقت ہے بچان لی اسے چلوچ مہم تو اپنے سر کیا اس کی کردن بھی ساف کر دوں گا اوچ شکریہ احساس ہمار�도 دریجا 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 کوئی ہے کوئی تریشا تریشا کوئی ہے کوئی ہے ہماری بغت کرو آگا تریشا 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 میں تمہاری باغوں میں تریشا چاہتے ہوں کوئی بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا اگر میں بچ گئی تو مجھ سے وعدہ کرو گی کہ آج کے باد تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے تریشا 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 موسیقی موسیقی دیکھانا اس کا کیا حال کر دیا موسیقی 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 تیرے پیار کے نام پہ آج یہ بیچاری بلی چڑھ گئی نا اس کے بدلے اگر تُو مر جاتا اگر تُو مر جاتا نا تو سچ میں مجھے بہت خوشی ہوتی سمجھ لیتا تُوہے بہت اچھا کام کیا ہے تجھے سمجھا سمجھا کہ میں تھک گیا لیکن تجھے پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑا کوئی فائدہ نہیں تجھے سمجھانے کا ہاں تمہیں جنم دیکھے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا اگر ایسا پتا ہوتا تو میں تجھے اس سے دن گلہ دبا کے مار دیتی تم نے تم نے یہ جو پاپ کیا ہے اس لئے میں تمہارے پیار پڑ دی ہوں چلا جا میرے نظر سے دور ہو جا چلا جا یہاں سے گونڈا بن کے جی چاہے موال بن کے جی یا پھر جو بننا ہے وہ بن ہاں میں تجھے کوئی شراب دے دوں اس سے پہلے تُو یہاں سے چلا جا یہ دیکھ تیری وجہ سے تیری وجہ سے جو چوٹ ہمیں ملی ہے وہ بھرنے لائک نہیں ہے چلا جا کہیں بھی جا ہمیں جیتے جیمت مار ہمیں شانتی سے جیدے دے سن لے تُو نے جو پاپ کیا ہے اس کا بوجھ ہمیں مرتے دم تک اٹھانا پڑے گا تم زندگی بھار ہمیں اپنا چہرہ کبھی نہ دکھانا ہم تیرے بغیر جی لیں گے اب ہمیں شانتی سے مرنے تدو ہاں ہاں میرے ہاں یہ دیکھ لی تجھے جنگ تیری مام ہے اب ایک اور موت ہونے والی ہے جس کا ذیمہ دار بھی تو ہی ہوگا چلو مجھے مجھے ہاں بنکر ٹراؤ سر اب تم اس گاو میں نہیں رہو گے بڑ کیوں سر سوال نہیں میں نے جو کہا اس پار عمل کرو ہاں ہاں تم اور تمہاری بیوی تمہارے پریوہ کا کوئی بھی سدسسی مجھے اب نظر نہیں آنا چاہیے جل سے جل سے جل تنا پوریا بستر باندھ لو because i don't like it ہاں سر سمجھ گیا سمجھ گیا ہاں 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 think you just come here ہاں 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 نمستے بابی جی مے ہاں اب یہ stuff ہاں 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 آپ ہاں ہاں بھولنا مات ہا سر ٹھیک ای لیکن جی کیا کرنے موجود کیا کرنے موجود موسیقی یہ سامان کیوں بیک کریو ما یلو کیا ہو ما ماں بولو نا ماں کیا بات ہے ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو ماں ہاں تُو سے بات کرنے کے لیے اب رہی کیا گیا ہے سب کچھ تو ختم ہو گیا ہمیں کن پاپو کی سزا تُو دے رہا ہے بیٹا ہمیں معاف کر دے بیٹا معاف کر دے موسیقی 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 جاؤ سب لوگ چلے جاؤ یہاں سے میرا اس دنے میں کوئی نہیں ہے آپ اور آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں پاپا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اس لئے ایک بات صاف صاف بطا دیتا ہو آگر آپ کو یاد ہوگا تو اس دن جب آپ بینک سے پیسہ لے کے نکلے تھے اور آپ کے پیچھے گنڈے لگ گئے تھے تب آپ نے زور زور سے چلانا چاہا تھا ہیلپ ہیلپ کر کے لیکن اس وقت آپ کے مدد کیلئے کوئی نہیں آیا نہ شاپ والے آئے تھے نہ آپ کے رشتے دار آئے تھے نہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے دوست آئے تھے کوئی نہیں آئے تھا اس وقت پاپا کوئی نہیں آئے تھا کوئی نہیں آئے تھی بتائیے نہ پاپا کوئی آئے تھا میں آپ کے بیزت ہی نہیں کر رہا ہوں پاپا میں صرف سچائی بیان کر رہا ہوں کوئی بات نہیں پاپا کل جب آپ بڑے ہو جاؤ گے آپ کا شریر کام کرنا بند کر دے گا آپ کو پیرلیسس ہو جائے گا اس کے باوجود میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں سنیاس لے لوں گا راگویدر سوامی کے میں قسم کھارتا ہوں ان کی بھکتی کی سوا میں کچھ نہیں سوچوں گا زندگی میں کچھ نہیں سوچوں گا کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا تیرے گلے میں یہ ردراکش کی مالا تیرے جسم پہ یہ بھگوہ کپڑا اور پویتر جیون اس بات کی ساکشی رہے گی کہ سماج میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو تجھے اس سے کبھی کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا موسیقی کوئی ضرورت نہیں تمہاری یہ ویش بھوشا اور یہ ردراکش کی مالا تجھے ایک بندش میں باندھے ہوئے تھے تم اپنی اگنی پرکشاں میں کھرے اترے ہو اور آج سر تم بالکل آزاد ہو اس ردراکش میں بہت شکتی ہے بیٹا اس میں اتنی شکتی ہے جو کی پربت کو بھی پگھلا دے آگ کو تھنڈی کر دے پانی کو برف اور برف کو پانی بنا دے اب اس سماج کے ہر دکھ تکلیفوں کو جھیل کر سچائی کے بل پر ہر برائی سے لڑنے کی ہمت آگئی ہے تجھ میں اپنے سچے من سے دن رات بھکتی کر کے ایک سنیاسی بن کے تم نے آلوک ایک شکتی حاصل کر لی ہے لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اب تم اپنے پریوار والوں کو بھول چکے ہو تمہیں ہم نے جس بندل میں بانکے رکھا تھا اس بندل سے آج تمہیں ہم ہمیشہ کے لیے آزاد کرتے ہیں اس جالم دنیا میں جینے کے لیے ایت کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا یہ ہم نے پہلے نہیں سوچا تھا میری سمادھی بننے سے پہلے اس راکشس کی سمادھی بننی چاہیے یہاں پر میں ایک وفادار کتے کی طرح مالک کی سیوہ کرتا رہا لیکن اس کے بدلے میں آج مجھے کیا حصیل ہوا کچھ بھی تو نہیں آج ہم پر مسیبتوں کا پہا ٹوٹ پڑا ہے پھر بھی ہماری رکشہ کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا کھڑے ہوگے بس ہمارا موں دیکھتے رہے میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا جانتے ہو بیٹا سوامی کا چولہ پہن کر سر جھکا کر ان کے چڑھوں میں بیٹھ جانے سے کوئی مرد نہیں بن جاتا ہے بڑے بڑے نیرتا اور پولیس عدکار ان کے چڑھوں میں آکے اپنا شیز جھکائے بیٹھے رہتے لیکن ان کو کیا ملتا ہے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک معمولی سادو بھی وقت پڑھنے پر سو لوگوں کے بنابر ہو جاتا ہے یہ ردراکش مالا اور یہ بھگوا کپڑے پہننے والا آدمی ہی مہا پرش نہیں ہوتا ہے راکھو خود کو بچانے کے لیے اور جینے کے لیے بندش کا ہونا میں نے ضروری سمجھاتا لیکن اب وہ وقت آگیا جب ان سب کو ان کی کارنے کی سزا انہیں بھگت نہیں ہوگی ہاں ہاں بیٹھا تم اب اپنے لیے جیو آنمان شان کے لیے جیو بھگوان چاہے گا تو تم ضرور اس کی لنکا کو ڈھال دوگے جاؤ جاؤ اس کی لنکا کو بسم کرو جاؤ جاؤ بیٹھا جاؤ موسیقی 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 جیپ چاہیے اس کا بھی وقت آگیا ہے موسیقی 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 اور جو وفادار نہیں وہ سندھا کیوں ہے یہ پولیس ٹیشن آج شمشان بلے گا میں سب کے سر کار دوں گا کوئی بھیجن نہ نہیں بچے گا میں کسی کنیش بلگا مجھے سر مجھے سر مجھے پولیس ٹیشن آج شمشان بلے گا سر میرے بات سونیے سر ایسا مجھے سر اگر بات اوپر تک گے تو میری نوکری چلی جائے گی سر یہ سارا کیس میرے اوپر آجا گے سر مجھے بچے سر مجھے بچے سر ان کے شان بچے گے میں نے یہا ہے کیا بات کر جائے میں نے کئی گلتی تو نہیں کیا آپ ہی بات کرو آپ کو بتائے نا سر جوتے مجھے سر ہا سر آپ جو من خوبی ہیں سر سر please سر hmm اوپر ٹھا مجھے لنے روی مجھے نے سذیارا جان بچانے کی پولٹیکس ہے یہ لوگاپ میں بھار ounce اور وہاں جاتے تو میں بھی مر جاتا یہ چیز پہلے وہ جاتے تو سب ہے سب یا سب یا دسمیس کر دیا جاتے سب لوگ جانتے ہیں گنڈے ہماری جان لینے آئے تھے ہماری جان کی تو اب کچھ قیمت ہی نہیں رہ گئی ہے نا ان گنڈوں کو کوٹ میں لے جانے کے بجائے پولٹیکل پریشر کے اوپر چھوڑ دیا گیا آپ ایسی نہ سمجھی کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کے آگے تو اچھے اچھے پانی مانگتے رہتے ہیں وہ سارے موالی گنڈے پھر ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے اب ان کے ظلم سے کوئی بھی کہیں بھی سورکھیت نہیں رہے گا نہ کوئی راستے پہ چل سکے گا نہ کوئی گھر میں سورکھیت رہ سکے گا کب کہاں کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس راگویندر نے بہت غلط کا دیا بعد میں یہ نیتا لوگ پولیس والے اس کے خلاب کوئی کارے بھی نہیں کر پائیں گے یہی مجھے چنٹا ہے اب ہماری کون ہفاظت کرے گا کون آئے گا کیسے بیٹا میری پاس آؤ اے چھوڑ 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 اے اے بیٹا پکڑو 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 چھوڑ 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 پکڑو اے بیٹا پکڑو مرہو مرہو موسیقی 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 راگمیندر راگمیندر اے آہستہ بولو کہ تب بھی سنائی پڑے گا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں میں اب تم سے درنے والا نہیں ہوں نہ ہی گاؤں چھوڑ کے جانے والا ہوں نہ ہی در کے بھاگنے والا ہوں کیا ہے تجھ میں اتنی حمد کہاں سے آگئی تو تم اسے تھر تھر کامتا تھا یہ کیا ہو گیا تجھ میں اتنی جان کہاں سے آگئی دیکھتا نہیں تیرے سامنے کون گھڑا ہے تیری دھمکی سے ڈرکے ہی میں نے اپنے بیٹے کو ردراکش پہنا کے اسے قسم دے دی تھی کہ اب تم کبھی مار پیٹ نہیں کروگے ہمارے پیار اور ہمارے سنسکار کی وجہ سے ہی اس نے موندھارن کر لیا تھا اگر میں نے سو ردراکش نہیں پہنایا ہوتا تو وہ تجھے اور تیرے آدمیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیل میں پاسل کر دیتا اے ابھی وہ بچہ ہے میرا کچھ نہیں بگار سکتا راکو اندر کو بچہ سمجھتی ہو کیا اے کرنٹ کو چھووگے تو بس باملی جھٹکا ہی لگے گا اس کے اندر اتنا پاوارے کے چھوٹے ہی جل کے راک ہو جاؤ گے تم اے چھوڑ دو انہیں سن ابھی تو ہماری چوکٹ پہ کھڑا ہے تو اب اپنی علاقے میں مرے گا اگر تجھ میں دم ہے دھیرج ہے تو اپنے علاقے میں اپنی جان بچا کے دکھا جا آہ ہم 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اس سنیاز کی جنگ میں راگویندر کو بھلایا نہیں جا سکتا جس نے باپ کی سمادھی بنائی اس طرح کے ظلم کے خلاف ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شہر میں جنگ لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے راگویندر موسیقی